دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے ساتھویں بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک برائے نام بادشاہ تھا جو کہ بدقسمتی سے صرف تین ماہ تک مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ کے منظر پر فائز رہا قطبت دین محمد آزم شاہ 28 جون 1653 کو پیدا ہوئے آپ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے تھے اورنگزیب نے انہیں 1680 میں اپنا ولیہ اہد نامزد کیا اور شہنشاہ کی وفات کے بعد آزم شاہ 14 مارچ 1707 کو تختنشین ہوئے طویل ولیہ اہدی کے دور میں آزم شاہ کئی صوبوں کے حاکم رہے جن میں بہرار صوبہ، مالوہ، بنگال، گجرات اور دککن شامل ہیں 1685 میں اورنگزیب نے آزم شاہ کو 50 ہزار کے ایک لشکر کے ساتھ بیجاپور کی جانب روانہ کیا کہ اسکندر آدل شاہ کو مغل تخت کا مطیق کیا جا سکے تاہم یہ مہم ناکام رہی اور آزم شاہ کو بیجاپور قلعے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا آزم شاہ ایک طویل عرصہ بنگال کے حاکم رہے اور وہاں کا نظم و نسک انتہائی امدگی سے چلایا جس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر شاہ عالم کی جگہ وہ حکومت کرتے تو شاید بریسگیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی تختنشینی کے لڑائی میں آزم شاہ کو ان کے سوتیلے پائی شہزادہ شاہ عالم کے ہاتھوں آٹھ چون سترہ سو سات میں شکست ہوئی اور وہ اپنے تین بیٹوں سلطان بیدار بخت شہزادہ جوان بخت اور شہزادہ اسکندر شان بہادر کے ہمراہ قتل کر دئیے گئے ان کے قتل کے بعد شہزادہ شاہ عالم بہادر شاہ اول کے نام سے تختنشین ہوئے آزم شاہ کو اورنگاباد میں شہن شاہ ہمائیوں کے مقبرے کے ساتھ دفن کیا گیا ان کی ازدواج میں سے ایک ملکہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے آٹھویں بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جوڑ کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی جوڑ کیجئے ہر لی ویڈیو تک کے لیے دعا حافظ